بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بچوں کا پسندیدہ پیزا بغیر اوون کے بنانے لگی ہوں فرائی پین میں چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اس میں دو چمچ شگر میں نے ڈالی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایسٹ ہے یہ سیونٹی فائف گرام میں نے ایسٹ اس میں ڈالی ہے اب اسے مکس کر کے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی اب یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہوگا ہمارا ایسٹ ہماری تیار ہے اب میں نے یہ میدہ لیا ہے تین پاؤ اس میں ایک ٹیبل سپون میں سال ڈال لے لگی ہوں اور مکس ہاتھوں کی مجھے سے مکس کرنے کے بعد یہ جو میں نے ایسٹ کیوئی ہے یہ اس میں ساری ڈال لے لگی ہوں اور اس کے بعد جو نا تھوڑا سا ایکسٹرا اس میں پانی بھی اور ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ ہم نے جو گونڈ رہے ہیں بلکل آٹے کی طرح جس طرح گونتے ہیں یہ دیکھیں اب ہاتھوں کی مطر سے اس کو یہ سار میرا تیار ہو گیا ہے دو میری تیار ہو گئی اب میں نے ایک بول میں ڈال دیا اس کو اور اوپر سے ایڈ لگا دیا ہے اور اس کو ڈک دیا ہے میں نے دو تین گھنڈ کے لیے اب اتنی دیر جو انہیں چکن تیار کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے اول ڈالا فرائی پین میں اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں لہسن کا پیس ڈالا ہے اب اسے فرائی کروں گی یہ دیکھیں پنگ پنگ سا ہو گیا میرا لہسن اب اس میں جو یہ چکن کے کیوب میں نے بنائے ہوئے تھے یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اچھے طریقے سے اس کو فرائی کروں گی میں یہ میرا فرائی ہو گیا اب اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ مرچے ڈالی ہیں ہاف ٹی سپون کریش مرچے ہیں ایک ٹی سپون میں نے سالڈ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر میں نے ڈالی ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے اب اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے پکاؤں گی اب اس میں دو ٹی سپون میں نے سویا سوس ڈالیا اور دو ٹی سپون ہی میں نے اس میں سرکا ایڈ کیا ہے اب اسے کور کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارے پون گیا آپ اس طرح بھی ٹیس کر سکتے ہیں کہ نمک مرچ پھیکی تو نہیں ہے اب اس میں آدھا کم میں نے پانی ڈال دیا ہے کہ مزید یہ اور گل جائے اور اتنی دیر پکانا جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے دیکھیں پانی خوشک ہو گیا یہ میرا چکن تیار ہو گیا اب پیزا بناتے ہیں یہ دیکھیں اب اسے میں نکال لے لگی ہوں بول سے باہر یہ میں تھوڑا ساٹھا نیچے کیا ہے اب یہ سارا نکال کے یہ ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا اس کے کٹنگ کر کے جتنے جتنے ہم نے بنانے پیزے اتنا اتنا اس کا پیڑا بناؤں گی یہ دیکھیں اس میں سے درمیان سے میں کٹ کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے میں نے بنانے ہیں کیونکہ فرائی پین میں بنانے ہیں تو یہ پیزے چھوٹے ہی بنیں گے ہمارے اب یہ جو ہے نا اس کے میں تین ہی سو میں ڈبائیڈ کرتی گیا اور اب جو ہے نا میں اس کا اس طرح جو ہے نا پیڑا بنا لوں گی پیڑا بنانے کے بعد جو ہے نا دو منٹ کے لیے اس کو راکھ دوں گی اب میں اسے بیلنا شروع کر رہوں گی یہ بیل گیا میرا جتنا کہ مجھے چاہیے اب اس میں فوق کی مطر سے تھوڑا سا اس کو کریش کروں گی اور اب یہ فرائی پین میں میں نے صرف ایک ٹی سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے نہ ہونے کے برابر گریس کرنے کے لیے اب اس میں میں نے پیزہ ڈال دیا ہے اب اوپر سے کور کر دوں گی اب اسے الٹانے کے بعد پیزہ سوس لگائی ہے میں نے چکن جو بنایا تھا وہ لگایا ہے شمیلہ مرچ لگانے لگی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پیاز تھوڑا سا لگانے لگی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا چیز لگانے گی اوپر سے ساری چیز لگا دیئے میں نے اس کے بعد اور لیوز اینڈ پیمنٹ لگانے لگی ہوں اب اسے کور کر دیا ہے اور پکنے دوں گی تقریباً ساتھ آٹھ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مزے دار پیزہ تیار ہے اب میں فرائی پین سے نکالنے لگی ہوں پلیٹ میں یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی مزے دار بہت ٹیسٹی یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی موسیقی